بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو ہم سیلز کہتے ہیں تو ہر سیلز کو فوڈ چاہیے کیونکہ اس نے وہاں پہ انرجی بنانی ہے اور اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنا ہے ایٹیپیز کی فارم میں وہ انرجی بناتا ہے اب کوسن یہ ہے کہ کیا بوڈی کے ہر سیلز یعنی بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز فوڈ کو کیسے لیتے ہیں کیسے ایبزورب کرتے ہیں اور وہاں پہ ویس پروڈٹ جو بنتا ہے ان آرگنز میں وہ ویس پروڈٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتا ہے اور کون لے کے آتا ہے سمپل سی اگزامپل لیتے ہیں کہ فار اگزامپل آپ کا برین جو ہے وہ ہر ٹائم فنکشنل ہوتا ہے ہر ٹائم فنکشن کر رہا ہوتا ہے آپ کا جو ہارٹ ہے وہ ہر ٹائم فنکشنز کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اب کوسن یہ ہے کہ ان کو کیا انرجی کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا یہی آنسر ہوگا کہ سر بلکل ضرورت ہے کیا برین کو انرجی کی ضرورت نہیں ہے فوڈ کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی انرجی کے لیے فوڈ کی ضرورت ہے برین کو اور ڈیفرنٹ آرگنز کو اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے اب پھر میرا کوسن ہے کہ کیا ہم فوڈ برین کو ڈیریکلی دیتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور کیا برین ابزورب کر لیتا ہے یا فار ایکزمپل اس ٹائم اگر میں کہتا ہوں کہ اس ہینڈ کو انرجی کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا کیا میں فوڈ کا چھوٹا سو جو پیس ہے وہ ڈیریکلی ادھر سکن پر رکھ دوں گا کیا یہ سکن کے جو سیلز ہیں یا بوڈی کے انٹرنل جو سیلز ہیں کیا یہاں سے ایبزورب کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا یہی آنسر اس ٹائم مائنڈ میں کلک کر رہا ہوگا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ہماری بوڈی میں سر سپیسیفک ڈائیجیسٹیو سسٹم موجود ہے جو فوڈ کو انجسٹ کرنے کے بعد جو یوسفل میٹیریلز ہے اس کو بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ آپ کو آر ریڈی پتا ہے فار ایکزمپل اس کو سمجھتے ہیں پھر اپنے ٹاپک یعنی سرکولیشن کی طرف جاتے ہیں کہ سرکولیشن کیا ہے سرکولیٹری سسٹم کیا ہے سرکولیٹری سسٹم کے کمپوننٹس کیا ہیں اور یہ چپٹر بہت ہی امپورٹنڈ ہے سرکولیشن کنسپچول بھی ہے اور ایٹا پوائنٹ آف ویو سے بھی موسٹ امپورٹنڈ ہے کیونکہ 2011 میں 2012 میں 13 میں 15 میں and 2017 میں ٹوٹل جو ہیں وہ 9 ایٹا ایم سی کیوز ایم ڈی گیٹ ایم سی کیوز اس چپٹر سے آ چکے ہیں انشاءاللہ ٹوپک وائز ان ایم سی کیوز کو بھی ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ان کا کریکٹ آپشن بھی دیکھیں گے کہ کون سا سیوٹیبل آنسر ہے اب کوسٹن یہ ہے کہ بوڈی جو ہے وہ ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنتی ہے اور ہر سیلز کو انرجی چاہیے اور انرجی بنانے کے لیے اس کو فوڈ چاہیے تو اب کوسٹن یہ ہے کہ کیا ہم ڈائریکلی اس کو فوڈ دیں گے کیا وہ ڈائریکلی ایبزورب کرے گا تو نہیں ڈائریکلی ایبزورب نہیں کرے گا فار اگزامپل یہ کوئی بھی انڈویول ہے اس کا یہاں پہ ایک سیل میں صرف سب جانے کے لیے کیونکہ ٹریلین آف سیل ہیں ادھر بھی سیل ہیں ادھر بھی سیل ہیں برین کی بھی سیل ہیں پوری بوڈی سیل سے مل کر بنتی ہے لیکن میں صرف ایک سیل ایک سیل ڈرا کر رہا ہوں فار اگزامپل امیجن کریں یہ سیل ہے اور یہ سیل بڑا ہی پریشان ہے کیوں کیونکہ اس کو اکسیجن بھی چاہیے فوڈ بھی چاہیے کیونکہ اس کو ایٹی پی چاہیے اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے اپنی سروائیول کے لیے تو یہ بڑا ہی پریشان ہے اب جو بھی ہم فوڈ کھائیں گے فار اگزامپل ہم نے گلوکوز کھایا تو گلوکوز کے جو پارٹیکلز ہیں یا جو کاربو ہائیڈریڈ سے اس کے پارٹیکلز کہاں پہ آئیں گے اس کے پارٹیکلز سب سے پہلے ایسو فیگس سے ہوتے ہوئے سٹرمک میں آئیں گے سٹرمک میں ڈیجیشن کا پروسس ہوگا کیمیکل ڈیجیشن ہوگی اس کے بعد سمال انٹسٹائن میں اس کی ڈیجیشن ہوگی اور کچھ حد تک لارج انٹسٹائن میں بھی ڈیجیشن ہوگی اور یہاں سے ویس پروڈکٹ لارج انٹسٹائن سے باڈی سے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ سر اگر اس انڈویول نے کیا اسی لیے کھایا تھا کہ ڈیجیشن ہو کر یہاں سے آؤٹ ہو جائے نہیں اب یہاں پہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ سٹرمک کو سمال انٹسٹائن کو لارج انٹسٹائن کو کیونکہ باڈی کے ہر سیلز کو بلڈ ویسلز نے بلڈ ویسلز نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب جتنے بھی یوز فل پروڈکٹس ہیں وہ یوز فل پروڈکٹس وہ کیا کریں گے یہاں سے سمال انٹسٹائن سے سٹرمک سے فار اگزمپل وارٹر ہے گلوکوز ہے امائنو ایسڈ ہے وہ کیا کریں گے سٹرمک سے سمال انٹسٹائن سے کہاں پہ ڈیفیوز ہوں گے ڈیفیوز ہو کر بلڈ ویسلز میں آئیں گے فار اگزمپل یہ بلڈ ویسلز میں آ چکے ہیں اب بلڈ ویسلز میں کیا چیز موجود ہے تو ڈیفی نیٹلی آپ کا یہی آنسر ہوگا کہ سر بلڈ ویسلز میں بلڈ موجود ہے اب یہ بلڈ کیا کرے گا ان میٹیریلز کو جو بلڈ میں ڈیفیوز ہو چکے ہیں ان کو یہاں سے لے کر بوڈی کے ہر سیلز تک یہاں پہ اگزمپل کی طور پر میں نے ایک ہی سلز ڈرا کیا ہے بوڈی کے ہر سیلز تک بلڈ کو پہنچائے گا فار اگزمپل یہاں تک پہنچایا تو یہاں سے گلوکوز اس کے اندر انٹر ہوا امائلو ایسیڈ اس کے اندر انٹر ہوا ہے وارٹر اگر اس کو ضرورت ہے تو وارٹر اس کے اندر انٹر ہوا انٹر ہونے کے بعد اب یہ سل بڑا ہی خوش ہے کیوں خوش ہے کیوں کہ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز اب اس کے پاس آ چکی ہے گلوکوز اب قویسن یہ ہے کہ اس یوسفل پرڈکٹس کو اس میٹیریلز کو ایک پارڈ سے دوسرے پارڈ تک لے کر کون آیا ہے ظاہری سی بات ہے بلڈ لے کے آیا ہے اب وہ سسٹم وہ سسٹم جو بوڈی کے ایک پارڈ سے دوسرے پارڈ تک ٹرانسپورٹ آپ میٹیریل کرواتا ہے ہارمونز کو ٹرانسپورٹ کرواتا ہے گیسز کو ٹرانسپورٹ کرواتا ہے ڈیفرنٹ یوسفل پرڈکٹس کو گلوکوز کو نیوٹریلز کو ٹرانسپورٹ کرواتا ہے اس پروسس کو سرکولیشن کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے پروسس کو سرکولیشن کہتے ہیں اور اس سسٹم کو جو سرکولیشن پرفارم کرتا ہے سرکولیشن کا جو پروسس پرفارم کرتا ہے اس پروسس کو سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں اب پھر کوسٹن یہ ہے کہ سر کیا پلانٹ میں بھی سرکولیشن یاد رکھنا ہے پلانٹس میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سمپل سرکولیشن نہیں ہوتی لیکن ایک اور امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہر سرکولیشن ٹرانسپورٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ٹرانسپورٹ سرکولیشن نہیں ہو سکتی لیکن ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ کنفیوجن ہے ابھی کلیر ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سرکولیشن نہیں ہے اور ہر سرکولیشن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے سرکولیشن کہتے کس کو ہے سرکولیشن کہتے ہیں جب کوئی بھی چیز موو کرے گی موو کرے گی یا ٹرانسپورٹ ہوگی ٹرانسپورٹ ہوگی ٹرانسپورٹ ان آ سرکٹ کوئی بھی چیز جب سرکٹ میں موو ہوگی تو اس پروسس کو ہم سرکولیشن کہیں گے کوئی بھی چیز ہے اس کا انیشیشن پوائنٹ جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے اگر یہ گھوم کے بوڈی کے ڈیفرنٹ پوڈ سے گھوم کر دوبارہ سے دوبارہ سے اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف آ جائے تو اس پروسس کو ہم سرکولیشن کہتے ہیں کیونکہ جہاں سے کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوئی وہاں سے گھوم کے دوبارہ سے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ آئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے سرکولیشن کہیں گے لیکن ٹرانسپورٹ کیا ہے سمپلی ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ فار اگزمپل میٹیریل یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ موجود ہے یہ یہاں سے کوئی دوسرے پارٹ میں یا کسی دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کر جائے تو اس کو ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں اب سرکولیشن اور ٹرانسپورٹ میں ڈیفرنس یہ ہے کہ سرکولیشن سرکٹ میں ہوتی ہے جہاں سے انیشیشن پوائنٹ ہے وہاں پہ ہی آ کر واپس وہاں پہ ہی آتا ہے اور وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ واپس آتا ہے لیکن ٹرانسپورٹ کیا ہے سمپل ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا اسی وجہ سے آپ نے نائنٹھ میں ٹرانسپورٹ ان پلانٹس پڑھا تھا نہ کہ سرکولیشن ان ٹرانسپورٹ پڑھا تھا کیونکہ پلانٹس میں میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں لیکن اینیمالز کے کیس میں ایک جگہ سے بلڈ فار ایکزمپل ہارڈ سے نکلتا ہے تو ہارڈ سے نکلنے کے بعد بوڈی کے ڈیفرنٹ سیل سے ہوتا ہوا دوبارہ سے کدھر آ جاتا ہے دوبارہ سے ہارٹ میں آتا ہے اس کو اگر میں یوں کہوں ٹرانسپورٹ کو یوں کہوں سرکولیشن کو سوری سرکولیشن کو یوں کہوں فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس کیا ہے ہارٹ ہے یہ ایمیجن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس ہارٹ ہے ہارٹ فار ایکزمپل یہ کیا ہے لنگز ہیں اور آپ کو پتا ہے لنگز کا کیا کام ہے لنگز کا یہ کام ہے کہ اکسیجن کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے لے کر انٹرنل انوائرمنٹ کو دینا اب یہاں سے جو بلڈ ہے اکسیجن ملا وہ کدھر آئے گا ہارٹ میں آئے گا ہارٹ میں آنے کے بعد یہاں سے بوڈی کے ڈیفرنٹ سیلز تک پہنچے گا فار ایکزمپل یہ سیلز ہیں سیلز تک پہنچنے کے بعد یہاں پہ اکسیجن دے گا اکسیجن دینے کے بعد ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ دوبارہ سے ہارٹ میں جائے گا ہارٹ میں جانے کے بعد ہارٹ دوبارہ اس کو پمپ کرے گا اور پمپ کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے لنگز کی طرف جائے گا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میٹیریل کی ٹرانسپورٹ تو ہے لیکن ان سرکٹ ہے فار ایکزمپل اگر بلڈ یہاں سے سٹارٹ ہوا تو یہاں سے سلز کی طرف آیا دوبارہ سے ہارٹ کی طرف آ گیا لنگز کی طرف گیا دوبارہ سے لنگز کی طرف آ گیا تو اس بلڈ نے کیا کیا سرکولیشن کی مینز کہ جہاں سے سٹارٹ ہوا وہاں پہ پھر آیا وہاں سے سٹارٹ ہوا وہاں پہ پھر آیا تو سرکولیشن میں ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے لیکن ٹرانسپورٹ میں ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے سٹارٹ ہو وہاں پہ ہی دوبارہ سے پہنچا ہے تو یہ سرکولیشن اور ٹرانسپورٹ میں ڈیفرنس ہے تو پلانٹس میں سمپل ہم کہیں گے کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے میٹیریل کی جبکہ اینیملز میں سرکولیشن یعنی جو بلڈ ہے وہ میٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو یہ سمپل سا کانسپٹ تھا اب جی اب یہاں پہ میٹیریل جو ہے سیلز تک پہنچ آیا ہے اب یہاں پہ یہ سیلز بڑا خوش ہے کیوں خوش ہے کیونکہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہی وہ اس کو مل چکی ہے اب ظاہر اسی بات ہے اس میں ویس پرادکٹس بھی بنیں گے ویس پرادکٹس کیا بنیں گے فار اگزامپل اگر یہ لیور کا سیل ہے تو ویس پرادکٹ کیا ہوگا میں بھی بلیرو بین ہو سکتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز ہے اس کا جو ویس پرادکٹ ہے وہ بلیرو بلیرو بین بھی کہتے ہیں اب بلیرو بین اگر فار اگزامپل یہ لیور کا سیل ہے امیجن کریں تو لیور کے سیلز میں جو ویس پرادکٹ جو ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹتے ہیں ویس بن جاتا ہے تو بلیرو بین بن گیا اب یہ بلیرو بین اس سیلز سے دوبارہ کون لے کر جائے گا یہاں تک تو پھر دیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں یہی انصر آگا کہ سر واپسی پہ بھی بلڈ لے کے آئے گا امیجن کرتے ہیں کہ یہ جو سیل ہے یہ کیڈینی کا سیل ہے تو اب یہ کیا کرے گا لیور سے فار اگزامپل یوریا بنا اور یوریا لیور سے بن کر کدھر آیا کیڈینی کے سیلز تک اب لیور سے یوریا لے کر کیڈینی تک کون آیا تو دیفینیٹلی بلڈ آیا اب اگر یہ بوڈی کا کوئی بھی سیل ہے فار اگزامپل اس نے یہاں پہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ بنا دی اکسیجن یوز کر لی اور کاربن ڈائی ایکسائیڈ بنا دی تو کاربن ڈائی ایکسائیڈ کیا ہے ویس پروڈکٹ ہے اس سیل کو دوبارہ سے پریشان کرے گا تو ظاہری سی بات اکسیجن آئی تو ہے اب اس کاربن ڈائی ایکسائیڈ نے یہاں سے نکلنا ہے اور لنگز کی طرف واپس جانا ہے اب اس کاربن ڈائی ایکسائیڈ کو واپس کون لے کے جائے گا تو واپس لے کے جانے کے لیے دوبارہ دیفینیٹلی آپ کا یہی آنسر ہوگا کہ سر بلڈ ہوگا اچھا جی یہ تو سمپل سا کنسیپ تھا کہ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے سرکولیشن کیا ہے جب کوئی بھی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کدھر سرکٹ میں جہاں سے سٹارٹ ہو وہاں پہ انڈو اس کو کہتے ہیں اب ہماری بوڈی کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ میٹیریلز وہ لیف بھی ہو سکتا ہے وہ بلڈ بھی ہو سکتا ہے اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرکولیٹری سسٹم ہے کیا چیز سرکولیٹری سسٹم کی ڈیفینیشن یوں ہے it is an organ system کیونکہ سسٹم آپ کو پتا ہے کہ جب گروپ آف آرگنز جب کوئی بھی پارٹیکولر ٹاسک پر فارم کر رہے ہیں تو اس کو سسٹم کہتے ہیں اگر سرکولیشن کا کام پارٹیکولر ٹاسک پر فارم کر رہے ہیں تو ہم سرکولیٹری سسٹم کہیں گے فار اگزمپل ہارڈ ہے بلڈ ویسلز ہیں تو یہ کیا فار اگزمپل اگر ریسپائریشن کا کام کوئی گروپ آف آرگنز پر فارم کر رہے ہیں تو ہم ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں اگر ڈیجیشن کا کام اگر گروپ آف آرگنز کر رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیجیسٹو سسٹم کہتے ہیں فار اگزامپل ایک اورگن گروپ آف اورگن میں سٹمک ایک اورگن ہے سمال انٹسٹائن دوسرا اورگن ہے لارج انٹسٹائن ایسو فیگس فیرنکس بخیرہ یہ سارے اورگن ہیں اس کو ہم کہیں گے اسی طرح اگر گروپ آف اورگنز کا جو سسٹم ہے دیٹ ٹرانسپورٹ نیوٹرینٹس گیسز ہارمونز نائٹروجن ویس پرڈکٹس ایکسٹرہ to add from cell in the body اس کے یہ مطلب ہے کہ گروپ آف اورگنز ہو یا سسٹم ہو بائیلوجیکل سسٹم ہو جو کس کو ٹرانسپورٹ کروا رہا ہو نیوٹرینٹس کو گیسز کو ہارمونز کو نائٹروجن کو ویس پرڈکٹس کو from to cell کی طرف are from from cell in the body is known as سرکولیٹری سسٹم اچھا جی سرکولیٹری سسٹم کو فردر دو پارٹس میں دو ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اور دوسرے کو لیم فیٹک سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم فار ایکزامپل بوڈی کا ایسا سسٹم جس میں بلڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایک اورگن سے دوسرے اورگن پہ اس کو ہم کہیں گے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم اگر اس میں لیمف اگر ڈیفرنٹ ٹیشو سے بلڈ کی طرف ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم لیم فیٹک سسٹم کہیں گے تو یہ جو چپٹر ہے سرکولیشن کا یہ سرکولیٹری سسٹم یہ چپٹر ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک کو کہا ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم اس چپٹر کے فرسٹ پارٹ کو اور دوسرے پارٹ میں لیم فیٹک سسٹم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ میں لیم فیٹک سسٹم کو ڈسکس کریں گے اب بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے اگر میٹیریل جو ہیں نیوٹرینٹس جو ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ through blood transport ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے blood circulatory system simple سی definition ہے اب اس کو proper define کرتے ہیں کہ کیا اس کی definition بنتی ہے the system by means of which the blood circulate اگر blood circulate کر رہا ہو the system by means of which the blood circulate throughout the body and transport various vital materials to each and every cell of the body وہ system جس میں blood move کر رہا ہو اور ساتھ vital materials کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہو اور وہاں سے waste material وہاں سے excretory organ تک لے کے جا رہا ہو اس system کو blood circulatory system کہتے ہیں لیکن ہم lymphatic system میں ہم کیا کہہ رہیں گے کہ جس میں simple lymph جو ہے lymph جو ہے وہ کیا ہو tissue سے tissue سے جو blood vessels کی طرف جائے یا blood کی طرف جائے تو انشاءاللہ ہم lymphatic system کو بھی details سے discuss کریں گے blood circulatory system کو ہی دوسرا نام دیا جاتا ہے اس کو کیوں cardiovascular system کہا جاتا ہے cardio vascular system blood circulatory system کا دوسرا نام ہے cardio کہتے ہیں heart کو تو اس کو اس وجہ سے cardio vascular system کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں heart بھی involved ہے اور vessel یعنی vascular vascular mean vessels تو یہ وہ system ہے جس میں heart blood کو pump کرتا ہے vessels میں تو اس وجہ سے اس کو اس کا نام دیا جاتا ہے اس کو دوسرا نام جو ہے blood vascular system بھی کہا جاتا ہے یعنی blood vascular system بھی اس کو کہا جاتا ہے اب جو blood circulatory system ہے اس کو two categories میں divide کیا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے open circulatory system اور دوسرے کو کہا جاتا ہے closed circulatory system open circulatory system کیا ہے دونوں میں ہم blood یا hemolef کہہ سکتے ہیں open circulatory system کے نام صحیح indicate ہو رہا ہے کوئی چیز open ہے open ہے اور closed ہے کوئی چیز closed ہے اب سمپل اگر میں کہوں کہ open circulatory system وہ system ہے جس میں جو blood ہے وہ بلڈ ویسلز کے اندر نہیں رہے گا بلکہ cavity میں موف کرے گا فار اگزمپل اگر اس کی اگزمپل اگر یوں دی ہے اگر آپ انسیکس کو دیکھیں تو انسیکس کی بوڈی میں جو بلڈ موف کرتا ہے وہ ڈائریکلی وہ ڈائریکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی cavity میں جس کو ہم ہیمو سیل کہتے ہیں ہیمو سیل میں موف کرتا ہے ڈائریکلی اوپن سو جاتا ہے اس cavity میں اور ہیمو سیل سے ڈائریکلی ڈیفیوین سے دوبارہ سے سرکولیٹری سسٹم میں چلا جاتا ہے اس اوپن سرکولیٹری سسٹم کو میں اگین ریوائز کر رہا ہوں کہ اوپن سرکولیٹری سسٹم کیا ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم یہ موسٹی انسیکس میں پرانس میں سپائیڈرز پرانس میں پایا جاتا ہے جس میں بلیڈ سرکولیٹری سسٹم سے ڈائریکلی کدھر چلتا ہے ڈائریکلی ہیمو سیل میں آتا ہے یعنی cavity میں آتا ہے اور ہیمو سیل سے ڈائریکلی ڈیفیوز ہو کر سرکولیٹری سسٹم میں چلا جاتا ہے اس سسٹم کو اوپن سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں فار ایکزمپل یہ انسیکٹ ہے یہ انسیکٹ کا ہارٹ ہے اس ہارٹ کو ٹیبیولر ہارٹ بھی کہتے ہیں اور یہ اس کی لیٹرل جو ہیں وہ آٹریز نکلی ہوئی ہیں ادھر سے ڈائریکٹ بلڈ ہیمو سیل میں آئے گا ہیمو سیل سے ڈائریکٹ ڈیفیوز ہو کر سرکولیٹری سسٹم میں جائے گا تو اس سسٹم کو اوپن سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں لیکن اگر آپ کلوز سرکولیٹری سسٹم کو دیکھیں جس میں فار اگزمپل یومنز کی اگزمپل دوبارہ لیتے ہیں کلوز میں کیا ہوگا فار اگزمپل یہ بلڈ ویسل ہے یہ باڈی کے ٹیشو یا سیل ہے اب اوپن میں کیا ہوتا تھا یہاں سے جو بلڈ ہے وہ دریکلی یہاں سے یہاں پہ موو کرتا تھا اوپن میں جس میں انسیکٹ سے لیکن کلوز میں کیا ہوگا کلوز میں بلڈ جو ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر ہی سٹرے کرے گا یہ بات یاد رکھ نی ہے فار اگزمپل یہ ٹیشو ہیں یہ ٹیشو ہیں یہ انٹرسٹیشیل فلیوڈ ہے یہ فار اگزمپل بلڈ ویسل ہے بلڈ ویسل ہے تو کلوز سرکولیٹری سسٹم کون سا ہوا جی وہ سسٹم جس میں بلڈ ہیمو سیل کی طرح اس کی طرح ڈاریکٹ نہیں ڈیفیوز ہوتا بلکہ بلڈ جو ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن اس بلڈ کے اندر فار اگزمپل جو گلوکوز ہے یا نیوٹری ہیں وہ نیوٹری انڈ ڈیفیوز ہو کر انٹرسٹیشیل فلیوڈ میں جاتی ہیں اور انٹرسٹیشیل فلیوڈ سے سیل کی طرف جاتی ہیں جب کہ جو بلڈ ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر باؤنڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس سیسٹم کو کلوز سرکولیٹری سیسٹم کا نام دیا ہے اب جی کلوز سرکولیٹری سیسٹم کو فردر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے سنگل سرکولیٹری سیسٹم کا یہ مطلب ہے کلوز روگ بلڈ کیونکہ یہ کلوز سرکولیٹری سیسٹم کی ٹائپ ہے سنگل سرکولیٹری سیسٹم سنگل سرکولیٹری سیسٹم کا یہ مطلب ہے کہ فار ایک جامپل یہ ہارٹ ہے ہارٹ سے بلڈ گیشیس ایکسچینج سرفیس کی طرف جائیں جہاں پہ ایکسچینج ہو ایکسچینج ہونے کے بعد بلڈ ڈاریٹ کدھر جائے جی باڈی کے ٹیشو یا باڈی کے سیلز تک جائے سیلز سے نکر کر دوبارہ سے ہارٹ میں آجائے تو ایسا سرکٹ سنگل سرکٹ کلاتا ہے یعنی بلڈ اب بھی بلڈ ویسل سے ڈیفیوز نہیں ہوا بلڈ ویسل کے اندر ہے لیکن سیمپل ہارٹ سے نکل کر گیش ایکسچینج تک جا رہے بلڈ ویسل میں اور بلڈ ویسل سے ہی موو کرتا ہوا سیلز تک پہنچتا ہے اور سیل سے دوبارہ سے ہارٹ میں آجاتا ہے یہ ایک سنگل سرکٹ بنتی ہے اس سنگل سرکٹ کو ہم سنگل سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں اب یہ اگزامپل جو ہے یہ جو سنگل سرکٹ یا سنگل سرکولیٹری سسٹم جو ہے یہ فیشز میں ہوتا ہے جب کہ ڈبل سرکولیٹری سسٹم کیا ہے فار اگزامپل یہ ہارٹ ہے لنگ سے ہارٹ کی طرف بلڈ آئے فار اگزامپل یہ لنگ ہیں اور ہارٹ سے دوبارہ سل کی طرف جائے اور سل سے دوبارہ ہارٹ کی طرف آئے اور ہارٹ سے دوبارہ لنگ کی طرف جائے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرکٹ یہ بن رہا ہے اور دوسرا سرکٹ یہ بن دیکھیں تو اس میں آپ کو سنگل سرکٹ میں رہا ہے یہاں سے گلز کی طرف وہاں سے سل اور سل سے ہارٹ لیکن یہاں سے لنگ سے ہارٹ ہارٹ سل سل سے دوبارہ ہارٹ اور ہارٹ سے دوبارہ لنگ تو اس میں آپ کو سنگل سرکٹ ملتا ہے تو دونوں میں بلڈ کلوسٹ فارم میں سیلوم یعنی ہیموسیل میں نہیں جاتا اب جو سنگل سرکولیٹری سسٹم ہے اس کی جو اگزامپل ہے وہ فشز ہیں جو میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی اگر آپ فشز کی اگزامپل دیکھیں تو فشز کا جو ہارٹ ہے اس میں دو چیمبر ہوتے ہیں ایم سی کیوز ہم آرٹریم کہتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے لیے موسٹ امپورٹن ہے جو فشز ہیں اس کے کتنے ہارٹ کے کتنے چیمبر ہے تو دیفینیٹل کلیر ہو چکا ہوگا کہ سر ایک آرٹریم ہے اور ایک ونٹریکل ہے اور کتنے سرکٹ سنگل سرکٹ ہوتا ہے ڈبل سرکٹ ہوتا ہے یا کلوسٹ فارم کلوسٹ فارم میں ہوتا ہے اور کلوسٹ فارم کی سب ٹائم ہے سنگل سرکٹ سنگل سرکٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے بلڈ گلز کی طرف جاتا ہے یہ کیپلریز ہیں گلز کی یہاں سے ہوتے ہوئے بلڈ اکسیجنیٹ ہوتے ہوئے باڈی کے ہر سیلز تک پہنچے گا اور ہر سیلز میں اکسیجن دے کر یہ فار اگزامپل بوڈی کی ٹیشو کی کیپلریز ہیں ٹیشو کیپلریز میں بلڈ اکسیجن دے گا اکسیجن دے کر ڈی اکسیجنیٹ ہو کر بلڈ کی در موو کرے گا ہارٹ کی طرف موو کرے گا اور ہارٹ میں آٹری میں انٹر ہوگا آٹری سے ونٹر سے کیپلریز گلز میں وہاں سے اکسیجن لے گا اور یہ والا سرکٹ چلتا رہے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل سرکولیٹری سسٹم اور یہ بھی کلوز ہے اس وجہ سے کلوز ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیریکٹ جو ہے وہ ڈیفیوز بلڈ ڈیفیوز نہیں ہوتا سیلز یا کیوٹی میں بلکہ نیوٹرین ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اب ڈبل سرکولیٹری سسٹم کا کیا مطلب ہے ڈبل سرکولیٹری سسٹم کا یہ مطلب ہے کہ جس میں ٹو سرکٹ بنتے ہوں فار اگر اس کو میں یوں ڈیفائن کرو ڈبل سرکولیٹری سسٹم کو فار اگزام پل ڈبل سرکولیٹری سسٹم ڈبل سرکولیٹری سسٹم جیسے کہ فراغ اگر ہم دیکھ فار اگر فراغ یہ اگر فراغ کا ہارٹ ہے تو فراغ کے ہارٹ میں تین جو ہیں وہ چیمبرز ہوتے ہیں دو آٹریم ہوتے ہیں اور ایک ونٹریکل ہوتا ہے جب کہ ہیومنز کی ہارٹ یا برز کی یا میملز کی بات کی جائے تو میملز کے ہارٹ میں جو ہے آپ کو پتا ہے کتنی چیمبرز ہوتے ہیں فور چیمبرز ہوتے ہیں دو آٹریم یعنی آریکل اور دو ونٹریکل دبل سرکولیٹری سسٹم کیا ہے فار اگزمپل یہاں سے جو بلڈ ہے وہ سیلز تک جائے سیلز سے جانے کے بعد دوبارہ ہارٹ میں آئے اور ہارٹ سے دوبارہ سے لنگز کی طرف جائے اور لنگز سے دوبارہ ہارٹ کی طرف آئے تو اس میں بھی دیکھیں فراگ کے کیس میں بھی ڈبل سرکٹ بنتا ہے اگر ہم ہیومنز یا میملز کی کیس میں دیکھیں تو لنگز سے جو اکسیجینیٹڈ بلڈ ہے وہ کدھر آتا ہے ہارٹ میں اور ہارٹ سے دوبارہ سے سیلز کی طرف جاتا ہے اور سیل سے واپس دوبارہ سے کدھر جاتا ہے ہارٹ میں جاتا ہے اور ہارٹ سے دوبارہ سے لنگز میں جاتا ہے تو آپ اس اگزمپل میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ڈبل سرکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو سرکٹ ہیں ایک یہ سرکٹ ہے اور یہ ایک یہ سرکٹ ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ فراغ کے کیس میں اور میمل یا برڈ کے کیس میں دبل سرکٹ ہوتا ہے لیکن ایمفی بین کا جو ہارٹ ہے وہ اس میں تین چیمبر ہوتے ہیں یہ بھی سرکٹ کو ان کمپلیٹ ان کمپلیٹ ڈبل سرکٹ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں کیونکہ اس میں فور چیمبر نہیں ہیں اور اس کو دوسرا نام دوسرا نام جو ہے وہ مکسٹ سرکٹ کا بھی دیا جاتا ہے مکسٹ سرکٹ کا اس وجہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اکسیجنیٹ بلاڈ اور ڈی اکسیجنیٹ بلاڈ فرا کے کیس میں یا امفیبین کے کیس میں ایک چیمبر نہ ہونے کی وجہ سے مکس ہو جاتا ہے جبکہ ماملز یا برڈز میں جو موسٹ ایڈوانس سرکولیٹری سسٹم ہے جو ڈبل سرکولیٹری سسٹم ہے اور اس کو کمپلیٹ ڈبل بلاڈ مکس نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ سرکولیٹری کمپلیٹ ڈبل سرکولیٹری سسٹم آج جو ہم نے ڈسکس کیا اب اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے ڈسکس کیا آج جو ہم نے جس جپٹر کا انٹرڈکشن کیا کہ سرکولیشن کیا ہے سرکولیشن ہماری بوڈی کے اندر کسی بھی چیز کا سرکٹ کی فارم میں موو کرنا سرکولیشن کیلاتا ہے ہماری بوڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ بلڈ کا سرکولیٹری سسٹم ہے اگر لیمف کر رہا تو لیمف سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم کیا ہے اور سرکولیٹری سسٹم کو دو پارٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا اگر ہم بلڈ کو ٹرانسپورٹ کروا رہے ہیں بلڈ اگر ٹرانسپورٹ کروا رہے ہیں میٹیریل کو تو اس کو کہیں گے بلڈ سرکولیٹری سسٹم اگر لیمف مو وہ رہا تو اس کو ہم کہیں گے لیمف سسٹم تو ہمارا جو یہ ویلہ چپٹر ہے سرکولیشن کا یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے ایک کو بلڈ سرکولیٹری سسٹم جو آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور دوسرا لیمف سسٹم ہاف چپٹر سے آگے ہے وہ انشاءاللہ بات میں ڈسکس کریں گے اب بلڈ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے ہماری بوڈی کے اندر وہ سسٹم جس میں بلڈ میٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرواتا ہے اور اس کو بلڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے اب بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ایک کو کہا جاتے اوپن سرکولیٹری سسٹم اور دوسرے کو کہا جاتے کلوز سرکولیٹری سسٹم اوپن سرکولیٹری سسٹم کیا ہے وہ سرکولیٹری سسٹم جس میں بلڈ ویسل کے اندر باؤنڈ نہ ہو بلکہ بلڈ ڈیریک لی ہیموسیل میں آئے بلڈ جو سیلز بلڈ بلڈ ویسل کے اندر مینٹین رہے بلڈ ویسل سے باہر نہ آئے بلکہ بلڈ ویسل کے اندر جو نیوٹری نیوٹرین سیں وہ نیوٹرین اگر سیلز کو ملیں تو اس کو کہیں گے کلوز سرکولیٹری سسٹم اب جو کلوز سرکولیٹری سسٹم ہے اس کو فردر دو پارٹس میں ڈیوائٹ کی ہم نے ایک کو کہا کہ سنگل سرکولیٹری سسٹم سنگل سرکولیٹری سسٹم کا یہ مطلب ہے کہ جو ہارڈ سے بلڈ نکلتا ہے جو ایکس چینج جو پارٹ ہیں گیش ایکس چینج جو پارٹ ہیں وہاں پہ جاتا ہے وہاں سے اکسیجنیٹڈ ہو کہ بلڈ سل لکھ مہت ہے بلڈ سل سے ہارٹ ہارٹ سے دوبارہ گل سے دوبارہ اور یہاں پہ ہم نے ایمپورٹن ایم سی کیوز ڈسکس کی جس کو ہم نے یہ کہا کہ جو فشز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سنگل سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے ہارٹ کے صرف دو چیمپر ہوتے ہیں ایک کو آرٹری کہتے ہیں اور ایک کو وینٹریکل کہتے ہے اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم میں ہم نے یہ کہا کہ ایک دو سرکٹ اگر بنے تو اس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں لیکن ایمفیبین کے کیس میں ان کمپلیٹ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے فار اگر ہم ایمفیبین کی بات کریں یا فراغ کی بات کریں تو ایمفیبین یعنی فراغ میں تین چیمبر ہوتے ہیں یہ ایم سی کیوز کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہے تھری چیمبر ہارٹ پایا جاتا ہے تھری چیمبر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں 2 آٹری پلاس 1 ventricle ہوتا ہے اس میں یوں ہوتا ہے کہ ventricle ایک ہونے کی وجہ سے oxigenated blood اور deoxigenated blood جو ہے وہ mix up ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے double circulatory system میں complete circulatory system birds یا humans میں جس میں ہم نے کہا دو آٹری ہیں دو ventricle ہیں oxigenated اور deoxigenated blood mix نہیں ہوتا اور most advanced system ہے وہ double circulatory system میں humans یا birds کا ہے اب یہاں پہ کچھ conceptual question تھا یہ ہے کہ اس میں جو انسیکٹ سین فار اگزمپل سپائیڈر ہے پرانز ہے سپائیڈر ہو گیا پرانز ہو گئے مولسک ہو گئے ان میں open circulatory system کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے open circulatory system ہوتا ہے کیونکہ اس کی distribution کے لیے energy کم چاہیے یہ ان organism میں ان insects میں اس وجہ سے open circulatory system ہوتا ہے کیونکہ energy less ضرورت ہوتی ہے اور metabolic rate in insects میں کم ہوتا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم human circulatory system کو start کریں جس میں ہم heart کو detail سے discuss کریں heart کی position کیا ہے اس کی location کیا ہے کیا یہ transport ہو سکتا ہے کیا یہ possible ہے پھر اس کے بعد اس کی morphology anatomy کو انشاءاللہ next lecture میں detail سے discuss کریں گے اگر یہ چینل آپ نے نہیں subscribe کیا تو اس channel کو subscribe کیجئے اور اپنی comment سے لازمی اگا کیجئے انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اب last میں شارٹ سا homework ہے homework یہ ہے اس lecture کو آپ نے neat copies میں لکھنا ہے انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ